میں گزارش کروں گا شائر اہل بیت زاکر اہل بیت آلی دنا مولانا حجت الاسلام حجت اللسان حجت الادب مولانا شرر نخوی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے حضرات بہت انکسار کے ساتھ اختصار کے ساتھ حاضر کرتا ہوں کہ شمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا کسی ملاقی مطمانو نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا کسی ملاقی مطمانو نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا بڑے اختصار کے ساتھ زمین ہے مرہوم قاسم شبیر نصیر آبادی صاحب کی اس زمین پر میں نے کچھ شیر کہنے کوشش کی ہے قبلہ حضر کرتا ہوں کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے نہیں ہے پیار محمد کی آل سے تو پھر عدب نواز قبلہ کہاں سے لاؤ گے نہیں ہے پیار محمد کی آل سے تو پھر عدب نواز قبلہ کہاں سے لاؤ گے مخالفین علی سے خدا کہہ یہ سوال علی کو چھوڑ کے قابہ کہاں سے لاؤ گے مخالفین علی سے خدا کہہ یہ سوال علی کو چھوڑ کے قابہ کہاں سے لاؤ گے علم تو لے کے چلے جاؤ گے سر مختل مگر وہ جیت کا سہرہ کہاں سے لاؤ گے ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرہ کے ہسی وہ چھے مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤ گے ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرہ کے ہسی وہ چھے مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤ گے علی سے بغض ہے علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے سیاہ شب میں اجالہ کہاں سے لاؤ گے علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے ایک شیر ایسا پڑھوں گا کہ سب بولیں گے واجب ہو جائے گا آپ کا بولنا انشاءاللہ سنتے رہیں آپ بہت تیزی کے ساتھ علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے سیاہ شب میں اجالہ کہاں سے لاؤ گے تمہارے خوں میں رمق ہی نہیں شرافت کی لبو پا نام علی کا کہاں سے لاؤ گے تمہارے خوں میں شرا رمق ہی نہیں شرافت کی لبو پا نام علی کا کہاں سے لاؤ گے ہو بزدلوں کے پرستار جاہلوں کے امین ہو بزدلوں کے پرستار ہو بزدلوں کے پرستار جاہلوں کے امین زبا پا مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤگے حب اس دلوں کے پرستار جاہی یاسو بھائی حب اس دلوں کے پرستار جاہی لوگے امین زبا پا مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤگے جسے بھی چاہے بنا لو خلیفہ امت مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤگے جسے بھی چاہو بنا لو اداد مانو جسے بھی چاہو بنا لو اس شیر کے لیے میں نے زحمت دیئے میرا پسندیدہ شیر ہے جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے وطن کو چھوڑ کے سعداد بندو سکتے ہو وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ وطن کو چھوڑ کے سعداد بندو سکتے ہو وطن کو چھوڑ کے سعداد بندو سکتے ہو وہ سیدوں کا سلیقہ وطن کو چھوڑ کے سعداد بندو سکتے ہو وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے وہ سیدوں کا سلیقہ اور یہ مربوط ہے تین چار شے وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہلو یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہلو بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہلو بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں گھلہ کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤگے گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں گھلہ کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤگے جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت تو زیر تیز وہ سجدہ کہاں سے لاؤگے بڑی توجہ سلسلے سے یہ چار شیر ہیں یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہلو بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤگے گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں اٹھانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت تو زیرے تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے جو زیرے تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ سنا پہ بولنے والا کہاں سے لاؤ گے زیرے تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ سنا پہ بولنے والا کہاں سے لاؤ گے تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو مگر حسین کے جیسا کہاں سے لاؤ بہت شیر بہت بڑیا تھا بہت پسندیدہ شیر تھا میرا جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خاموشی سن لیا میں آخری شیر سناتا ہوں اور آپ سے اجازت تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو مگر حسین کے جیسا کہاں سے لاؤگے وطن کو چھوڑ کے ساداد بن تو سکتے ہو وہ سیدوں کا سلیخہ کہاں سے لاؤگے اسے آخری شیر اور آپ سے اجازت علی کے نام پر رکھ لو ہزار نام علی علی کے نام پر رکھ لو ہزار نام علی سوال یہ ہے کہ زہرہ کہاں سے لاؤگے علی کے نام پر رکھ لو ہزار نام علی علی کے نام پر رکھ لو ہزار نام علی سوال یہ ہے کہ زہرہ کہاں سے لاؤگے درِ علی کے بھکاری ہیں ہم شرر نقوی تو پھر جواب ہمارا کہاں سے لاؤ گے تو پھر جواب ہمارا کہاں سے لاؤ گے ہمارے اجازتی صاحب کا حکم ہے بہرحال ہمارے لکنوں کے سینئر شاعر ہیں ہم بہت عدب کرتے ہیں ان کا میں ایک مطلع اور دو چار شعر آپ کو سناتا ہوں غازی ابباس کے بارگاہ بھی قریب ہے میں نے درگاہ میں پڑے تھے جو شعر مجھے یاد آ جائیں گے آپ سے اجازت ایک اضافہ جنگ میں یہ بھی کیا آپ باس نے ایک اضافہ جنگ میں یہ بھی کیا آپ باس نے کام تلواروں کا نظروں سے لیا آپ باس نے ایک اضافہ جنگ میں یہ بھی کیا آپ باس نے کام تلواروں کا نظروں سے لیا آپ باس نے جس کا ناصر ہوں اسی کی گود میں کھولوں گا آنکھ اپنی مادر سے اشاروں میں کہا عباس نے تھوڑی سی تاریخ ہے یہ جس کا ناصر ہوں اسی کی گود میں کھولوں گا آنکھ اپنی مادر سے اشاروں میں کہا عباس نے ایک اضافہ جنگ میں یہ بھی کیا چند لمحوں میں یہ منظر تھا کہ پھر کوئی نہ تھا چند لمحوں میں یہ منظر تھا کہ پھر کوئی نہ تھا غیز میں فوجوں کو دیکھا تھا ذرا عباس نے صرح صاحب بولیں گے تو میں کوئی شیر پڑھ سکتا ہوں چند لمحوں میں یہ منظر تھا کہ پھر کوئی نہ تھا غیز میں فوجوں کو دیکھا تھا صرح عباس نے موت سب کو مارتی ہے یہ سنا تھا آج تک موت کو مارا سکینہ کے چچا عباس نے جزاک اللہ ماشاءاللہ موت سب کو مارتی ہے یہ سنا تھا آج تک موت کو مارا یا کافی لوگ ایسے ہیں جو کربلہ مولا گئے ہیں زائرین تشریف فرمائے سٹیج پر تو غالباً سارے لوگ ہیں سارے لوگ کربلہ گئے ہیں اور جو کربلہ نہیں گئے مولا ہاں اور جو کربلہ نہیں گئے مولا ان کو جلد اجلد اپنے دربار میں بلائیں ایک شیر ہے جو ہماری اور آپ کی کیفیت کا کاس ہے شیر اتا ہے اتائی شیر ہے آمد کا شیر آمد کا شیر ہے آورد کا شیر نہیں ہے شیر سماعت کے حوالے کرتا ہوں ایک اضافہ جنگ میں یہ بھی کیا ابباس نے کام تلواروں کا نظروں سے لیا ابباس نے چند لمحوں میں یہ منظر تھا کہ پھر کوئی نہ تھا غیز میں فوجوں کو دیکھا تھا ذرا ابباس نے غیز میں فوجوں کو دیکھا تھا ذرا ابباس نے کربلہ جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا کربلہ جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا وہ تو کہ یہ ہاتھ دل پر رکھ دیا ابباس نے کربلا جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا کربلا جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے میں مصرہ تھا بریلی کا عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے میں نے بڑی شائری کی ہے اور مستقل کرتا رہتا ہوں کیونکہ مقصد حیاتی یہ ہے خدمت اہلِ بیت علیہ السلام لیکن میرے حافظے میں نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑی تزمین کہی ہو تزمین آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں اور آخر کا ایک شعر اور آپ سے اجازت ایک اضافہ کربلا جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے ذمہ داری لی جو مادر کی طرف سے شاہ نے تب کہیں شبیر کو بھائی کہا عباس نے پوری زندگی میں کبھی بھائی نہیں کہا ذمہ داری لی جو مادر کی طرف سے شاہ نے تب کہیں شبیر کو بھائی کہا عباس نے زندگی کی چند سانسوں کو ہٹا لی جے اگر زندگی کی چند سانسوں کو ہٹا لیجئے اگر عمر بھر شبیر کو آقا کہا ابباس نے زندگی کی چند سانسوں کو ہٹا لیجئے اگر زندگی کی چند سانسوں کو ہٹا لیجئے اگر عمر بھر شبیر کو آقا کہا ابباس نے غور سے میں نے شرر نخوی پڑی ہے کربلا جتنے سننے والے ہیں سب کے لئے چیلنج بھی ہے دعویٰ بھی ہے علماء کرام کو آپ سنتے رہتے ہیں کسی بھی مولوی سے پوچھ لیجئے گا آج تک آپ نے کسی مجلس کے مسائی میں یہ سنا ہو تو آپ بے شک خاموش رہیں اور اگر آپ کو یہ علم ہے تو انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے مقتہ میں نہیں کہتا آپ مجھے داد دیں اگر کبھی تنہائی میں بھی محسوس ہو جائے تو غازی عباس پر دو آنسو بہا لیجئے گا کتنی مظلوم ذات ہے قسم خدا کی غازی عباس کربلا کی کتنی بڑی مظلوم ذات ہے غور سے میں نے وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے کربلا جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے غور سے میں نے شرر نخوی پڑی ہے کربلا میں بھی پیاسا ہوں کسی سے کب کہا عباس نے غور سے میں نے شرر نخوی پڑی ہے کربلا میں بھی پیاسا ہوں کسی سے کب کہا عباس نے ایک اضافہ جنگ میں یہ بھی کیا عباس نے کام تلواروں کا نظروں سے کامتا ہے 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 ک